السلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے بھلے چنگی ہوں گے اللہ پاک کا شکر ہے میں ہم سب بھی بلکل ٹھیک تھاک بھلے چنگے تو آج کی ویڈیو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی کچھ اس میں سرپرائز ہے سب کے لیے تو آپ نے ویڈیو کو انتاک لازمی دیکھنا ہے اور پچھے جو آوازیں آریاں وینڈرز کی تو پلیز اس کو اگنور کیجئے گا اور اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فولو کرنا چاہیں تو آپ کو لنک دسکرپشن باکس مل جائے گا اور اگر آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا چاہیں تو آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تو چلیے جی پہلے اسپائنو لانگ لیندو فیر میں ویڈیو بنانی ہے کیونکہ انہیں بیچ بڑا رولا پا لیا ہے یہ تقریبا تپہر کا ٹائم ہے میرے بچے سکول سے آ چکے ہیں تقریبا کافی زیادہ صفائیاں سترائیاں میں کٹ چکی ہوں مشین میں نے لگائی ہوئی ہے کپڑے واش کرنے کے لئے اور کچن بھی میں نے دیکھے صاف سترہ کر لیا ہے بس ایک پتیلی رہ گئی ہے وہ میں بھی واش کر لیتی ہوں ماشاءاللہ سے میرے چھوٹے چھوٹے سے چار بیبیز ہیں ان کے ساتھ سارا دن گھر کو سبالنا کافی زیادہ ملے لیے سکول سے آ چکے ہیں لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر کام روز کا روز کر لوں اور یہاں پہ دیکھیں کہ میں پوچھا لگا رہی ہوں جھاڑوں کو گا رہا تو میں لگا چکی ہوں دودھ بھی گرم کر لیا ہے تو اب میرے بچوں کو کچھ کھانے کا دل تھا کیونکہ سکول سے آئے تھے تو ان کو لگی ہوئی تھی بھوک تو میں نے کہا بس آپ مجھے دس منٹ دے دو دودھ تو بائل ہو ہی چکا ہے تو گرم گرم ہے اس میں تھوڑا سور پکا کے اس کو پھینیاں ڈال دیتے ہوں کچھ پھینیاں کہتے ہیں کچھ پھینیاں کہتے ہیں کچھ پھینیاں کہتے ہیں جو بھی نہیں کہ میں ہوں تو پکا کے گئی کہاں گیاں لو دیتے ہیں تو میرے بچے مزہ مزہ نہ کھا رہے ہو۔ بچے آئے دنس پھوڑوں کو کھا ہوں تو تھوڑی دیر تک میں سے آرام کر لیا کھا بھی کر پیر طڑا میں پڑھا نہیں ہے۔ چلو جی ہون میں اپنے بچے انہوں لائکے بیٹھ چکی ہیں بڑھانواستے تھے میں کہتے اسے ہون پڑھ لو فیر سارا جائے کام بادش کر لیں گے تھے دو مئی دہ دینے تھے آج جی میرا بڑے تے بڑے شڑے میں ناناستے جی بچے بہت زیادہ اکسائٹیڈ سی تھے بچے کہ رہے جی کچھ اچھا جہاں بنا ہو پاپا نے بھی فرمائش کی تے کہ آج جی کےک بھی لائکے آنا جی محمدہ بڑے ہے بچے انہوں نے تربوز کٹ کے دے چکی ہیں بچے انہوں نے تربوز بڑے شوق نہ کھایا ویسے تو میں ان کو سلائسز میں کٹ کے دیتی ہوں لیکن انہوں نے جی آج جیسے پورا سے کٹ کر کے ایک سلائس بڑا سا وہ لے کے گئے ہیں سارے کے سارے تو وہ کھا رہے ہیں تو میں نے تو کٹ کے نمک لگا کے اس کو کھایا کالا نمک ڈال کے کھاتی ہوں کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہ میرے ہزبن لے کے آگ چکے ہیں کہ میں رمیہ صاحب کو پتا ہے کہ مجھے چوکلیٹ کےک پساندہ تو وہ میرے لئے چوکلیٹ کےک ہی لے کے آئے ہیں میرے بچوں کو بھی زیادہ چوکلیٹ ہی پساندہ ہے اس لئے وہ یہی فلیور لے کے آئے ہیں اور میں آج کچھ نوہ کارنامہ سر انجام دے نی کوشش کاریاں تھے دعا کرو سارے اچھا ہی ہو جائے تھے کیونکہ نورمل بریانی تو سارے بناتے ہیں میں بھی بناتا ہوں لیکن آج میں نے اچار گوشت کا مسالہ ڈال کے تو بریانی میں نے بنائی ہے ساتھ میں اچار گوشت چکن پلاس انڈا بریانی ہے تو اسی کا دیا ہے کمبینیشن کر کے بھی قسمیں واقعی بہت ہی زیادہ مزدار بنی سی دیکھنے تو مزدی لگ رہی لیکن جدو کھائی نا سب نے بہت زیادہ پساند آئی ہے تو میری بچوں کی دادو ان کو بھی زیادہ اچھی لے گیا یہ بریانی کہتے ہیں بہت زیادہ اچھی بنیا لیکن میری طرح سے میں سمجھ گی تھی تھوڑی سپائس ہی ہے لیکن وہ بھی تھوڑا نہ کرا رہا کھاتی ہیں کہتے ہیں فکا فکا میرے سے کھایا نہیں جاتا اور یہ بچوں کی فرمائش پر ان کے لیے آگئے ہیں تین برگر بچے چاہ رہا لیکن ان کو میں منیج کر لوں گی کارٹ کے ان کو دے دوں گی اور بس پیزا لے کے آئے ہیں اور بریانی میں نے گھر پہ بنا لیا ہے کہ وہ کھر کر سکی ہے میں نے بھی خیال کرسکی ہمیopathen بڑکی نہیں دیکھے ہی مچک کھا بھی ہنرے بچے اپنی پوزشن ہے چاہیار میں نے kunti لگیا ہیں اور کٹنا پر لوLaными سنست provinces화ich cuestionen جانا رہا ہے کچھ آگاں وہ خیاز چوکلٹن ہے میں کوئی کچھ کرنا وس Зна Sharman ان کو اپنی پوزشن ہے بھئی خیالات ہومud asa اپنی پوزشن ہے اور یہ حسن کی پھائییا ہے میری حسن میرا لئے والا اس شئر gegمویں آئیے ہیں مجھے چوکلیٹ کافی زیادہ اچھی لگتی ہے تو اس لئے وہ میرے لئے دیج ملکو لے کے آئے ہیں بچوں کلیٹ آفیس وغیرہ تو اب آپ نے مجھے گن کے بتانا ہے کہ ویڈیوز میں جو کیک کٹ رہے ہیں کیک کٹ کر رہے ہیں کتنے ہاتھ ہیں تو آپ مجھے اس کمنٹس میں لازمی بتائیے گا یہ بات کا جواب جو میں نے آپ سے پوچھا ہے تو سب کا مو میٹھا کرواتے ہیں سب سے پہلے میری تیسرے نمبر والی بیٹی ہے اس کا مو میٹھا کرایا ہے سب سے چھوٹی والی کو اور بچوں کی ڈاک لپسٹک دے کے تھوڑا حیران مت ہوئے گا جی ممہ کی بڑے تھی تو اس لئے بچوں نے کہا جی جس کلر کی ممہ نے لپسٹک لگائی ہے ہم نے بھی ویسے ہی لگانی ہے تو میں نے زبردستی رو رو کے میرے سے ہی لپسٹک لگائی ہے اور میں نے اپنی husband کا مو میٹھا کروایا ہے اور ویسے خوشی کیا منانی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے ایک دن ہمارا زندگی کا کم ہوتا جاتا ہے لیکن بچے ہیں خوش ہو جاتے ہیں چھوٹ چھوٹی خوشیوں ہاتے ہیں جو ہم مناتے ہیں فیملیز آپس میں مل کے تو بس یہی میرا چھوٹا سا آج کا ویلوگ تھا امید آپ کو پسند آیا ہوگا تو اب سب کچھ کھا پی چکے ہیں تھوڑی سی بڑیانی کھائی میں نے تھوڑا تھوڑا سارا کچھ ہی کھا لیا کےک میں نے نہیں کھایا کیونکہ میرا اپریشن ہوا ہوا ہے اس لئے اگر میں رات کو کھا لوں تو پھر مجھے ڈیجیشن میں پروگرم ہوتا ہے ملتا ہے نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ